بھارت میں مسلمانوں کے جان کی قیمت شاید اب کچھ بھی نہیں رہ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ روز یہ خبر سامنے آتی ہے کہ کہیں پر مسلمانوں کو بھیر نے مار دیا تو کہیں پر کسی نے پکر کر کے مار دیا تو کہیں کسی نے مردر کر دیا یعنی کہ موب لنچنگ کے معاملات کم ہونے کے نام نہیں لے رہے اتر پردیش سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے اتر پردیش کے علیگر میں ایک مسلم نوجوان جن کی عمر محض 35 سال ہے نام فرید ورف اورنگ زیب ہے انہیں چوری کے عاروپ میں وہاں کے لوگوں نے جم کر کے مارا ایک بھیر نے مارا اور اتنی بے رحمی سے مارا کہ اس بچارے اورنگ زیب کی موت ہو گئی الزام یہ تھا کہ وہ جو فرید ہے جس سے اورنگ زیب نام سے بھی جانا جاتا ہے اس نے ایک گھر سے کچھ سامان چوڑی کر لیا اور اس عاروپ کے تحت اس کے ساتھ مار پیت کی گئی حالانکہ اورنگ زیب کے پریوار کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بچے کو جو ہے پہلے اپھرن کیا گیا اور اس کے بعد چوری کا عاروپ لگا کر کے اس نوجوان کو مارا گیا پیٹا گیا اور اتنی بے رحمی سے مارا گیا کہ اس کی موت ہو گئی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں روز بروز اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہے جب بھیر مسلمانوں کو اس طرح سے مارتی ہے اور اس کی جان لے لیتی ہے ایک طرف دیش کے گریہ منتری آمیت شاہ کہتے ہیں کہ جو موب لنچنگ کرے گا اسے فانسی کی سزا دے دیں گے اسے ہم بڑی کڑی سے کڑی سزا دے دیں گے لیکن حالات دیکھئے کہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے چھتیس گھر کے رائیپور میں دو مسلمانوں کو پہلے تین مسلمانوں کو جم کر کے پیٹا جاتا ہے گو تسکری کے عاروپ میں اور اس میں دو لوگوں کی موت ہو جاتی ہے گڑڈو کی اور چاند میں آئے ایک دوست اس کا جو رہتا ہے وہ گھائل رہتا ہے اسے اسپتال میں ارمیٹ کیا جاتا ہے اور کل خبر آتی ہے کہ اس کی بھی موت ہو گئی ہے اور آج پھر ایک خبر آئی ہے کہ اتر پردیش میں ایک نوجوان جس کا نام اورنگزیب ہے اس کی جان لے لی گئی کیا مسلمانوں کی جان کی قیمت کچھ بھی نہیں رہ گئی ہے اس طرح سے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے مار رہے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی چوڑی کرتا بھی ہے تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ لوگوں کی جان لے لیں گے آئیے ہم پوری خبر آپ کو بتاتے ہیں اور کیا کچھ معاملات سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں ویڈیو بھی سامنے آ چکا ہے لیکن ویڈیو آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ بہت دردناک ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو دکھانا کسی بھی لحاظ سے صحیح جو ہے وہ نہیں ہوگا یہاں پر ایک بھیر ہے اور یہ بھیر جو ہے دیکھ سکتے بہت سارے لوگ ہیں اور یہ تمام لوگ مل جل کر کے جو ہے اس نوجوان کو مار رہے ہیں کوئی اس لئے نہیں دکھاؤں گا کیونکہ کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف ہو جائے گا یوپی میں آئلیگر کے گاندھی پار کے علاقے میں بیٹی رات ایک بجے دردن بھر سے ادھی کے لوگوں نے چوڑی کے شک میں ایک یوک جن کی عمر 35 سال ہے جن کا نام فرید اور انزیب ہے انہیں پیٹ پیٹ کر کے یہ لوگ مار دیتے ہیں یہ واردات اس سمیں ہوئی جب کپڑا کاروباری روہیت نے اپنے گھر سے ایک یوک کو نکلتے ہوئے دیکھا ترنکی لوگ اکھٹا ہو گئے سڑک پر ہی یوک کو اتنا پیٹا کہ اس کی سانسے ٹوٹ گئی اتنا پیٹا کی سانسے ٹوٹ گئی یعنی کہ موقع پر موت ہو گئی سوچنا پر فرید کے پریجن بھی پہنچ گئے اور اپھارن کے بعد ہتھیا کا آروم لگا ہے پولیس نے ہتھیا کا مقدمہ درج کا چار کو ارسٹ کر لیا ہے راتلی میں ہی یہاں ہنگامہ شروع ہو گیا تھا مسلم سماج کے لوگ بھاری سنکھیا میں یہاں اکتر ہو گئے افسروں نے یہاں پہنچ کر انصاف کا آشواشن دیا ہے لیکن کیا یہ آشواشن کام آئے گا کیونکہ اخلاق ہو یا پھر آج تک کی کہانی ہو ہمیشہ موت مسلمانوں کی ہوت ہو جاتی ہے کاروائی کے نام پر کیا ریزلٹ آتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے ابھی تک تین لوگوں کی موت رائیپور میں ہوئی اس ماملے کو لے کر کے اس آئیٹی بٹھا دیا گیا لیکن ایک شخص کے گرفتار ہی نہیں ہوئی یہاں چار لوگ گرفتار کیے گئے ہیں لیکن پتا نہیں کیا سزا ملے گی یا کب یہ چھوٹ جائیں گے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ شاید سزا ملے اتر پردیش پولیس سے تو یہی گزارش ہوگی کہ انہیں سزا دی جائیں آپ تمام لوگ اس پورے پرکرن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اپنی رائیپ کومنٹ شکشن میں ضرور دیجئے